یہ ہے انہا رسول اللہ کے بے شک رسول اللہ علم نے فرمایا مالک بادشاہ تن قبل اکم تم سے پہنے لوگوں میں پہنے زمانوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا وَقَانَ لَهُ سَاحِلٌ اور اس بادشاہ کا ایک جادوگر بھی تھا فَلَمَّا قَبْرِ یعنی کہ پورے بادشاہ تھا اور بادشاہ کی بادشاہ جو تھی نا وہ اس جادوگری کی جادوگری کی اوپر قائم تھی فَلَمَّا قَبْرَا جب وہ جادوگر بڑا ہوتا فَلَمَّا قَبْرِ مالکی تو اس نے کہا خد کر کے بادشاہ میں عجب دے میری بادشاہ دے میری بادشاہ کسی بچے کو این لی موہو تاکہ میں اس کیوں یعنی کہ میں ہوں کسی بھی وقت میں میرا بلوہ آ سکتا ہے اگر تو اپنی بادشاہ چاہتا ہے نا میرے پاس بیجتا ہے سارے کور جادو کے سکھا دو بادشاہ نے کہا عجب دیا این لی سے جادوگر کی طرف این لڑکے کو لی موہو جو کہ دوگر سے جادو سیکھا کرتا تھا کافی طریق اور اس دوگر کے راستے میں ازاز سالہ کا بچہ جب وہ لڑکا چلتا راہبون ایک کرتا تھا راہب یعنی کہ عیسائیوں کے جو ہوتے تھے نا ان تو کہا جاتا تھا جیسے ہم آج مولانا کارسی صاحب یہ لکھا بات ہیں ہمارے علامہ کے ایسے عیسائیوں کے جو علامہ ہوتے تھے جو اللہ والے ہوتے تھے ان کا وہ کہا جاتا تھا راہب اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے یہ سیدنا عیسائی اسلام کے بعد راہبون ایک کرتا فقائی ہی تو وہ بچہ اس سے راہب بیارتا وسمع کلام اس راہب کے کلام کلام راہب کے بات اس کو بڑی پسند آتی بڑے خوشی سے اس پر سنتا وقانات ساحرہ اور جب وہ جادوگر کے پاس آتا مرہ تو وہ گزرتا براہبی راہب کے پاس سے وقاعدہ علیہ اور راہب کے پاس بیار جاتا جب وہ جادوگر کے پاس جاتا وہ تھوڑی دل راہب کے پاس بیار جائے گا اور جب وہ جادوگر کے پاس آتا جادوگر اس کو مارتا کیوں مارتا رستے میں پادری کے پاس راہب کے ماں پر دیر ہو جاتی تھی فَذَالِكَ إِلَى الْرَاهِبِ فَشَكَاتُوْ اس بچے نے شی ذَالِكَ اس مار کی إِلَى الْرَاهِبِ فَقَالَتُ وَرَاهِبِ لِو اس کو ایک تیجا وہ کہا اذا خرشیتا جب تجھے ڈر لگے جدوگر سے جب تجھے مار کا ڈار ہو فَقُلْ تو پس یہ بہاں نہ لگا دے کر یہ کہہ دیا کر مجھے میرے گاروالوں نے روپ دیا تھا گاروالوں کی وجہ سے میں لیٹ ہو گئے وَعِدَى خَشِكَاتَ آلَقَ اور جب تجھے ڈر لگے اپنے گاروالوں سے فَقُلْ کہہ دیا کر مجھے جدوگر جو تھا اس کی وجہ سے میں لیٹ تھا یعنی دوروں طرف سے پھر تیرا بچہ ہو جاتی فَبَعِنَا مَا پَس اس ہوا آگا وہ بچہ اسی حالت پر تھا یعنی کہ ایسی آتا تھا راہب کے پاس بھی بیٹھتا اور پھر جدوگر کے پاس بھی چلا جاتا اسی حالت میں تھا وہ بچہ آیا عالا دا بطن عظیماتین ایک بہت بڑے جانور اس کے راستے میں موجود تھا بچہ آ رہا تھا تو اس کے راستے میں بہت بڑا جانور اب وہ جانور کون سا تھا کچھ علماء نے لکھا جائے شیئر تھا کچھ نے کہا بہت بڑا اسدہہ سام تھا برحال مختلف قسم کی چیزیں موجود ہیں تو لیکن یہ ہے کہ کنفرم تھا وہ بہت بڑا کچھ جانور تھا سام تھا یا شیئر تھا یا جو بھی تھا قَدْحَابَ سَاتٍ نَاسُونَتْ اور اس نے لوگوں کو روک رکھا ہوا تھا یعنی کہ وہ راستے میں بیٹھا ہوا تھا سام تھا یا شیئر تھا یعنی کہ راہب وہ افضل ہے یعنی دونوں میں سے سچی بات حق پہ کون ہے جادوگر حق پہ ہے یعنی کہ جادوگر یعنی کہ راہب ان دونوں میں سے افضل اور حق پہ کون ہے فَأَخَذَ حَجَرًا تو اس بچے نے ایک پتھر کو پکڑا فَقَالَ اور کہا یعنی یہ دعا کی اَن کَانَ عَمْرٌ رَاہِبِ اگر راہب کا معاملہ راہب کا دین احبہ علی کا وہ تجھے زیادہ محبوب ہے مِنْ عَمْرِ السَّاحِرِ جَادُگَرْ کے دین سے فَقْتُلْ تو اَنَّ بَسْ اس کو قتل کر دے حَذِهِ دَابَ اس جانور کو حَتَّا يَمْزِيًا نَاسُ یہاں تک لوگ یہاں سے گدر جائیں یعنی کہ انہوں نے یہاں کے تجربہ کرنا چاہایا کہ آپ پتا چلے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر دعا کی اللہ اگر تو جدوگر یہ راہب کا دین حق پر ہے تو میرے اس پتھر مارنے کی وجہ سے یہ جانور مر جائے اور لوگوں کا راستہ چھوڑ دیں تو فَرَمَا ہاں اس نے وہ پتھر بچے نے اس جانور کو مار دی کہ پتھر اس نے مارا فَقْتَلَا حَتُو چھوٹے سے پتھر نے اس پورے کو پورے اتنے بڑے جانور کو قتل کر دیا یعنی اتنی قوت ہے اللہ تعالیٰ کے نام میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے وَمَضَنَّاسُ اور لوگ وہاں سے پھر گزرنا شروع ہوگی یعنی جب راستہ کھل گیا لوگوں کو پھر آمدرست شروع ہوگی اچھا جی فَأَتَلْرَاحِبَا تو وہ بچہ راہب کے پاس آیا فَأَخْبَارَهُ تو بچے نے سارے کا سارا جو معاملہ ہوا تھا نا وہ خبر دے دی راہب فَقَالَ لَهُ الرَّاحِبُ تو فَقَالَ فَقَالَ لَهُ اس بچے کو الْرَاحِبُ الرَّاحِبُ رَاحِبُ نے اب بچے کو خبردار کر دیا اے بونی اے میرے بیٹے اَنتَلْ يَوْمْ آج کے دن اَفْضَلُ مِنِّي تو مجھ سے کہیں زیادہ افضل یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ غیب کے پردے جو تجھے سے ہٹائے نا یہ غیب کے پردے نہیں ہٹے میرے سامنے نہیں ہٹے لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھ پر یہ غیب کے پردے کھول دیا اور قَدْ بَالَغَ بِنْ اَمْرِكَةِ یقینًا پہنچ چکا ہے تمہارا معاملہ وہاں تک ما عراجت کو میں دیکھتا ہوں یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے تجھے غیب کے پردہ دکھا دیا نا تجھ پر حق واضح کر دیا ہے کہ حق راستہ حق بات یہ ہے لیکن اب کیا ہوگا وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى اللہ اب تجھ پر آزمائش آئے گی یہ قانون ہے جی اللہ تعالیٰ کا جب اللہ تعالیٰ کسی غیب سے پردہ ہٹا دینا کسی کے اوپر اور کسی کو ذرا عظیب و شان بنا دے تو اس کے اوپر آزمائش بھی پر اتنی سختی آتی ہے دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا غیب کا پردہ ہٹایا اور حق واضح کر دیا اب جی آزمائش شروع ہونے لگی اب آگے راہے ہیں کہتے ہیں فَإِنِّبْتُلِتَ اے بیٹے اگر تیری آدمائش ہو جائے فَلَا تَدُلَّ عَلِيَّ تو میری کسی کو نہ بتانا میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا یعنی اگر تُو پکڑا جائے تیرے اوپر کوئی آدمائش آجائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو میرا نام نہیں لینا تو وَقَانَ الْغُلَامُ تو غُلَامُ وہ بچہ يُبْرِعُ الْأَكْمَحَ وہ تندرست کر دیتا علاج کر دیتا اَكْمَحَ مَادَرْزَاتِ نَبِينَے کا وَلْأَبْرَسَ اور برس کی بیماری کا یہ سب درست میں بات ہو رہی تھی اَكْمَحَ کہتے ہیں جو کہ مادر ذات نے بینا پیدیشی نے بینا اس کو کہا جاتا ہے اَكْمَح اس کا علاج دنیا کے اندر دنیا کی کسی میڈیکل سائنس اور جدید سائنس کے پاس آج تاکہ علاج نہیں اس کا جو مادر ذات نے بینا اس کا کوئی علاج ہی اس سے نا عبرس عبرس یہ بیماری یہ پوڑے پنسیاں جسم میں نکلتے تھے یہ اور جسم سے اس سے پیت بہتی تھی یعنی بڑی دل آزاری والی یہ بیماری ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ تمہیں تو عبرسہ اب وہ بچہ کیا ہو گیا بچہ اس کا علاج کرنا شروع کر دی اس نے عبرس مادر ذات نبی نے اور یہ کائنڈلی جو ابھی ساتھی ہے اپنا مائنپلز کرنی اچھا تو عبرسہ اور عبرس کا بھی اس نے علاج شروع کر دیا وَيُدَاوِي وَيُدَاوِي نَاسَ اور اس نے علاج کرنا شروع کر دیا لوگوں کا ساری کی ساری بیماریوں کا یعنی کہ کوئی بیمار اس کے پاس آتا تو وہ اللہ تعالی سے دعا کر دیا اس کو شفاہ مل جاتی تو اب ظاہر بات ہے یہ سکرین شیرنگ کس نے لگا دیا بائی سلمان صاحب یہ سکرین شیرنگ بند کیجئے اور اپنا مائنپلز یہ سکرین شیرنگ اوپ کیجئے ہاں جی ہاں سب کا مارا اپنا چل رہا ہے اس کو جو دیجئے تو وَيَاوِي نَاسَ اور انس نے علاج کر دیا کرنا شروع کر دیا لوگوں کا منسائر الادوائی تمام بیماریوں سے فَسَمِعَ جَلِيصٌ تو سن لیا یعنی کہ یہ بات اب پھیلی لوگوں تک آپ کو پتہ یہ چیز ایسی ہے جو کہ پھیلتی اور ایسی مشہوری ہوتی ہے بندے کی وہ بندہ چھپ کے بھی رہنا چاہیے نہیں چھپ سکتا اسی طرح اس بچے کے ساتھ بھی ہوا تو یہ بات چاہیے بادشاہ کے ورح ہو جائے فَسَمِعَ جَلِيصٌ لِلْمَالِكِ بادشاہ کے ایک جلیص میں نے درباری لِلْمَالِكِ بادشاہ کے درباری اب یہاں پر دیکھیں لفظیں آمیہ اس کو اندھے کو کہا جاتا ہے کہ پہلے آنکھیں ہو خراب ہو جائے موشنی چلی جائے اس کو کہا جاتا ہے آمیہ وہ بندہ بادشاہ کے درباری وہ اندھا ہو چکا تھا اب وہ بادشاہ کے درباری آیا بیہا کسیرہ اس سے توفے لے فَسَمِعَ جَلِيصٌ لِلْمَالِكِ تَقْلِيصٌ لِلْمَائِقِ ہاں جی بچہ کے درباری نے کہا مہا ہونہ جو یہاں پر آیا یعنی کہ جو بھی حدیعہ جو بھی توفہ میرے پاس ہے یہ تیرہ ہے آج جمع ہوں یہ میں نے تیرے لیے شرط کیا ہے ان انتشفائی تنی اگر کفاہ دے دھی اگر جو مجھے آنکھیں بھیل گئی آنکھیں میری واپس آگئیں سارے حدیعہ یہ توفے یہ سارے کسارہ سم اب بچہ وہ تو موائحہ تھا آج کے بزرگوں کے ساتھ فقالا بچہ نے کہا انی لا اشفی احد بچہ کہتا ہے میں کسی کو شفاہ نہیں دیتا میری وجہ سے نہیں کسی کو شفاہ ہوتی انما یشفی اللہ تعالی شفاہ تو بیشک اللہ تعالی دیتا ہے تندرست تو اللہ تعالی کرتا ہے فَإِنْ آمَنْتَ اگر تو ایمان لے آئے باللہ تعالی اللہ تعالی کی ذات پر دعوت اللہ تو میں اللہ تعالی سے پھر دعا کروں گا فَشفاہ کا تو اللہ تعالی تجھے شفاہ اطاف ہمائیں گے دیکھیں کہ یہ ساتھ یعنی کہ علاج بھی ہے ساتھ توحید بھی ہے ہمارے آج کر کے بزرگوں کے دیکھنے کیا کرنے وہ صرف لوگوں کو اپنی باتیں کروارے ہیں اپنے سامنے جو کوارے ہیں اپنی جبے بارنے اور توحید کی دعوت بلکل بھی نہیں یہاں پر کہہ توحید کی دعوت پہلے ہے اور یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ شفاہ اللہ تعالی دیتا ہے اللہ تعالی پر ایمان لے آؤ اور تو پھر میں اللہ تعالی سے آپ کے بارے میں دعا کروں تو کیا ہوا فآمان عباللہ جو بادشاہ کا وزیر تھا وہ اللہ تعالی پر ایمان لے آیا فآمان عباللہ تو اللہ تعالی نے اس کو شفاہ دے دی یعنی کہ اس کی آنکھیں جو تھی وہ واپس پلٹ آئیں اللہ تعالی یہ اللہ تعالی کی مہربانیوں اور اس بچے کی کرامت آپ کہنے تو فآت المالکہ وہ بادشاہ جو تھا وہ بادشاہ کا درباری وہ بادشاہ کے قریب آیا پاس آیا فجالہ تھی تو وہ بیٹھ گیا جیسے کہ وہ پہلے بیٹھا یعنی جیسے آنکھیں تھی وہ جیسے بادشاہ کے پاس جایا کرتا تھا تھی ترہا وہ بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھ جی بیٹھ فقالالہ تو بادشاہ نے اس کو کہا عباد علی کا بسا رکا دکیس نے پڑٹا دی علی کا تجھے بسا رکھا تیری آنکھیں وہ تیری تجھے تو نظر نہیں آتا تھا تو تو اندہ تھا تو تو لبینہ تھا وہ تجھے کیسے نظر آنا شروع ہو گیا تیری آنکھیں کیسے باتیں واپس پلٹائی قالا تو وہ کہنے لگا رب بھی میرے رب نے اللہ قالا تو بادشاہ کہتا ہے والا کا ربن غیری اور میرے علاوہ تیرا اور بھی کوئی رب ہے دیکھیں یہ رب کے دعوے صرف فراؤں نے نہیں کیے یہ بھی جو بادشاہ یہ بھی کہتا ہے والا کا ربن غیری اور میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے قالا تو بادشاہ کا جو وزیر تھا درباری تو کہنے لگا رب بھی ورب بک اللہ میرا اور تیرا رب وہ اللہ ہے میرا بھی رب اور تیرا رب بھی رب وہ اللہ ہے لو جی آباز معیشے شروع ہو گئے جی فآخذہو بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا فلم یزل پس ہمیشہ یعذبوہو بادشاہ اس کو ستاتا رہا سزا دیتا رہا مارتا رہا حتی دلع علا الغلامی حتی کہ اس وزیر نے تنگ آ کر بتا دیا دلع میں نے بتا دیا علا الغلامی بچے کے بارے میں کہ مجھے جو ایند شفاہ ہوئی ہے میری آنکھیں واپس آئیں وہ اس بچے کی وجہ سے آئیں اس بچے کی دعا کی وجہ سے تو فجی عبیل غلامی پھر بچے کو لائے گیا فقالالہو تو بادشاہ نے اس کو کہا فقالالہو المالکو تو کہا اس کو بادشاہ نے کہنا دیکھیں بادشاہ جی پاپر گانے لگا بادشاہ کہتا ہے آیا بھو نا یہ وہ میری بیٹے قاد بالا گم ان سے ہری کہو تیرا جادوگر اتنا پہنچ چکا ہے اتنا تیرا جادوگر اثر کرتا ہے ما تبریو الاکمہ کہ تن درست کر دیتا ہے صحیح کر دیتا ہے مادر ذات نبی نے کو والابرسہ اور برس والے بیمارے کو وطفعلو وطفعلو اور تو یہ یہ کرنا شروع کر دیا انہیں یہ بھی شفاہ دینے شروع کر دی تو وہ تو بڑی پونچی سکار ہوگی تو رہت جادوگر بہت ہی امچنا شروع ہو گیا تو فقالہ تو اس بچے نے کہا لیکن یہاں پر بھی صحیح کی دعوت بچہ کہتا ہے اِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا ہے بادشاہ میں کسی کو شفاہ نہیں دیتا میری وجہ سے کسی کو بھی شفاہ نہیں ہوتی اِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ تَعَلَى بے شک شفاہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تندرستی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور تندرست اللہ تعالیٰ کرتا ہے شفاہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جب اس بچے نے فَآخَضَهُ تو بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا فَلَمْ يَذَلْ يُعَذِّبُهُ بادشاہ جو تانا اس کو سزا دیتا رہا حتیٰ کہ حتیٰ دَلَّ عَلَى الْرَّاعِبِ حتیٰ کہ اس بچے نے رارے میں پتا بتا دیا کہ مجھے یہ جو علم ہے یا جو میرے پاس یہ جو حکمت کی باتیں ہیں یا جو میں آپ جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور مدد مجھے حاصل ہے وہ فلانے راہب ہے میں اس کے پاس جاتا تھا اس کا دین سے فَجِعَبِ الرَّاعِبِ تو راہب کو لائے گیا فَقِيلَ لَهُ تو اس راہب کو کہا گیا اِرْجِعَنْ دِينَكَ اپنی دین سے پلٹا اپنے دین کو چھوڑ دے فَعَبَا اس نے راہب نے انکار کر دیا دیکھیں جی تحید تحید دیکھیں نہیں کتنی کڑوی گولی ہے فَعَبَا اس راہب نے انکار کر دیا تو کیا ہوا آج ہمیں اس طرح کی تکلیفیں آئی نہیں ہے جیسے کہ پہلے لوگوں پر آئی تھے اب کیا ہوا دیکھیں اس نے تحید کا انکار کر دیا بات چاہرے کہا تھا مجھے رب مار وہ راہب کہتا ہے نہیں میرا رب اللہ اللہ تعالی یہ کو میں رب مانتا ہوں اور اس کے علاوہ میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا فَدَعَابِ الْمِنْشَارِ تو بادشاہ نے ایک آرہ مگوایا اللہ حُو بادشاہ نے جی ایک آرہ مگوایا فَوُزِعَ الْمِنْشَارُ تو بادشاہ نے رکھوا دیا آرہ فِي مِفْرَا کی رَعْسِی اس کے سر کے درمیان میں مِفْرَا کہتے ہیں مانگ جاہاں سے ہم درمیان میں مانگ نہیں کہاتے ہیں سر کے سر کے بالوں کی تو بادشاہ نے وہاں پر آرہ رکھوایا فَشَقْقَهُ اور کٹ دیا اس کو درمیان سے حَتَّا وَقَعَ شِقْقَهُ یہاں تک اس کے سر کے دو ٹکڑے ہو گئے حَتَّا وَقَعَ یہاں تک کہ ہو گئے شِقْقَهُ اس کے سر کے دو حصے اللہ اس طرح کے آدمیش آپ کے اوپر آئیے ساڑے بیرتے آئیے دیکھیں توحید کے اوپر لوگوں نے اس طرح جانے دی اس طرح پربانیاں دی ہیں اور یہ آرہ بھی یہ نہیں ہے کہ صرف ادھر سے آرہ رکھ کر بٹن دبا دیا اور کام قسم نہیں سر جی آرہ بھی پرانے زمانے کا ہے جب دو بندے پکڑ کرنا ایک بندہ اس طرف کھینجتا دوسرا بندہ اس طرف کھینجتا اس طرح آرہ لہا کر اور اس راہم کو اس عالم کو توحید کی وجہ سے رب کو رب کہنے کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف کے ساتھ انتہائی بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کر دیا اللہ اکبر آج جی آگے آج جی سمجیہ بیجلیس المالک سمجیہ پھر لائے گیا بیجلیس المالک بادشاہ کے درباری کو بادشاہ کے وزیر کو لائے گا فقیلہ لہو اس کو کہا گیا ارجعان دین پہ اپنے دین سے واپس پلٹا ہے اپنے دین کو چھوڑ دے اور اللہ کو رب کہنا چھوڑ دے اور بادشاہ کو رب مان لے دین کو چھوڑ دے فعبا توحید ایک ایسی مٹھی گوڑی ہے جو بندہ ایک بس پر چکھ لے نا پھر وہ اپنی جان دے دیتا ہے توحید نہیں چھوڑتا یہاں پر بھی دیکھیں فعبا اس نے انکار کر دیا اس کے سامنے دیکھے بندہ مرا ہے اس کو پتہ ہے کہ اب اگر میں نے انکار کیا تو میرا حال کیا ہونے والا اس کے باوجود اس نے انکار کر دیا کہ رب کے علاوہ میں کسی کو بھی اپنا خالق و مالک نہیں ماننے کی تیار نہیں فعبا اس نے انکار کر دیا فوضیع المنشارو تو آرہ رکھ دیا گیا فیمی فرقرہ اسیح اس کے سر کے درمیان بھی فشقہو پھر اس کو کٹ دیا گیا حتی وقا شقہو یہاں تک اس کے سر کے دو ٹکرے ہو گئے اللہ دو بندوں کی لاشیں جو ہیں دو بندوں کی قربانی صرف توحید کی وجہ سے رب کو ایک کہنے کی وجہ سے رب کو اللہ کہنے کی وجہ سے یہ ان کے سے اوپر یہ آزمائش ہیں اور ہم تھوڑی اسی چیز کے اوپر گبر آ جاتے ہیں یہ اوپر بہت پرشانیہ آ رہی ہیں اس طرح کی پرشانی اور اس طرح کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو مبتلا نہیں نہ کیا اس لیے گبر آیا نہ کرو اچھا جی آپ بچے کی باری امہ جی ابی الغلامی پھر بچے کو لافقی اس بچے سے کہا جی عین دی آپ نے دین سے واپس پر رٹا دین کو چھوڑ دے فعبا یہ اور بچے نے بھی انکار کر دیا دیکھیں یہ اور بچے کی توحید دیکھیں یہ چھوٹا سا مصموم بچہ ہے سامنے دو یعنی بندوں کو قتل ہوتے دیکھ لیا بچے کہ کیا حال ہوتا ہے اس کے باوجود بھی توحید ہے کیسی چیز ہے جب بندے کے دل میں بضبوط ہو جائے نا انسان اپنا سارا کٹوا دیتا ہے توحید نہیں چھوڑتا بچے نے بھی یہ کیا فعبا بچے نے انکار کر دیا تو اب بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کا نیا طریقہ نکالا اس کو آرے کے ساتھ نہیں قتل کیا بلکہ بادشاہ نے اس کو ڈرا کر دمکا کر اپنا طرف واپس پلٹانا چاہا فدفعہو تو بادشاہ نے بیج دیا الانفرین ایک جماعت کو من اصحابی ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنے سپاہیوں میں سے نے ایک جماعت کو اس بچے کے ساتھ بیجا فقالا اور کہا کہ اذہابو بھی اس بچے کو لے جاؤ الاج جباری کذا و کذا اوہ فلانے فلانے پہاڑ پر اس کو لے جائے نا فساعدو بھی اس کو پہاڑ کے اوپر چڑھا کر فساعدو اس کو چڑھانا الجبار پہاڑ پر فائدہ بلگتو پس جب تم پہنچاؤ زر واتہو اس پہاڑ کی چوٹی پر فین راجعہ عن دین ہی پس یہ بچہ اگر اپنی دین سے واپس پلٹ آئے اور مجھے رب مان لے پھر کیا کرنا اللہ ٹھیک ہے ورگ وگرنا اللہ فطرحوہو اس بچے کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دینا فضہابو بھی تو وہ جو سپاہی تھے وہ اس بچے کو لے کر چلے گئے فساعدو بھی جبار وہ اس بچے کو فساعدو وہ لے کر چڑھ گئے بچے کو پہاڑ پر فقالہ دیکھیں جی اب یہ جو دعا ہے نا یہ ہم سب کو ذبانہ یاد کرنے چاہیے بچے نے وہاں پر دیکھیں وہ سامنے ہیں توجہ کیجئے کہ جی یہ بات بڑی دلچسپ ہے دو موتیں پہلے بچہ دیکھ کر آ گیا اب بچے کی اپنی موت بلکل سامنے نظر آ رہی ہے بچے کے کوئی ضرورت نہیں ہے بچے نے کہا دعا کی اللہم مکفی اللہم مکفین personne اللہم مکفی ہم بیماشی اطا اعلیٰ جس طرح تو چاہے ان کے اوپر کافی ہو جاتا جس طرح تو چاہے اعلیٰ ان کے اوپر کافی ہو جاتا آج ہم جو ہیں نا جس صورتی حال میں مدرس رہے ہیں ہم بھی مظلوم ہیں ہمارے فلسطینی بھولی مظلوم ہیں اور ہمارے مسلمات بھولی مظلوم ہیں ہم ان کے لئے یہ علفات کیا کے دعا کریں اللہم مکفی ہم بیماشی اطا آپ زبان نہیں یاد کیجئے اللہم مقفیم بھی معاشی اتا اچھا بچے کا یہ دعا کرنا تھا دعا کر یہ آرپن اٹھانے تھے فاراجہ فا تو پہاڑ کام پنے لگا پہاڑکوں پر دلدلہ تاری ہو گیا فاراجہ فا بیہم الجبل پہاڑکوں پر دلدلہ تاری ہو گیا وہ سارے کے سارے پہاڑ سے نیچے گر گئے فسا کا تو سارے کے سارے پہاڑ سے نیچے گرے اور سارے کے سارے جو سپاہی گئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے سپاہی وہاں پر مر گئے بچہ پھیر زندہ واپس آ یہ ماری جی 23 منٹ ہو گئے آج کا سبق ہم یہی پر ختم کرتے ہیں باقی کیا ہوا اور پھر آگے کیا واقعہ ہوا انشاءاللہ ہم کارپوریس کے ساتھ سارے کے سارے پہاڑ سے نیچے گئے سارے کے سارے پہاڑ سے نیچے گئے سارے کے سارے پہاڑ سے نیچے گئے موسیقی